اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز بیورز محمد آسیم ایک دواغ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بیورز میں آج آپ کے لیے جو لسٹ لے کے آئے ہوں وہ کسی بھی پی لائن کے یا کسی بھی چیز کے آپ کوارڈینیٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹ فارم میں لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ لکھ دیتی ہے میں یہاں پر ایک پی لائن ڈراؤ کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے ایک ریکٹینگل بھی ڈراؤ کر لیتا ہوں اور اسی طرح یہاں پر میں پوائنٹ ڈراؤ کر لیتا ہوں اب میں یہ چاہتا ہوں اس پی لائن کو میں کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے اور اس کا میں یہ بارے میں میں آپ کو بتا ہوں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پی لائن ہے اس کے یہ جو پوائنٹس ہیں ورٹس ان کے کوارڈینیٹس کسی ٹیکسٹ فائل میں لکھے جائیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اے پی کر کے اپ لوڈ یہاں پر ایک لسپ ہے ٹی ای 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 ا کے نام سے اس کو لوڈ لوڈ کرنے کے بعد میں اس کا اس کو رن کرتا ہوں ٹی ای 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 ا کے نام سے اب یہاں پر میں ان ورٹس کو جن کے میں کوارڈینیٹس لے کے جانا چاہتا ہوں ان کو سلیکٹ کروں گا وان بائی وان اب چونکہ میری لائن پیلان ختم ہو گئی ہے میں انٹر کرتا ہوں تو میری فائل جو ہے وہ بن چکی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو فائل ہے یہ کس جگہ پر بنتی ہے آپ اپنے کمپیوٹر میں جائیں گے اس کو آپ بڑھا کر لیں یہ ڈاکومنٹ کے فولڈر کے اندر مائی پی سی میں ڈاکومنٹ کے فولڈر کے اندر یہ فائل بنتی ہے اور جو آپ کی ڈرائنگ فائل کا نام ہوگا جیسے یہ ڈرائنگ وان ہے تو یہاں پر وہ اس کو ڈرائنگ وان ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کے نام سے سیو کرے گی اب آپ اس کو اوپن کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے یہ کوارڈینیٹس لکھ دی ہیں اب میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ویری فائل کروا دوں کہ آیا یہ وہی کوارڈینیٹس ہے تو میں آئی ڈی کی کمانڈ سے اٹوک ایڈ میں وہ والے کوارڈینیٹس سیلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ وہی کوارڈینیٹس ہیں جو کہ یہاں پر لکھے گئے ہیں exactly دوسرا بھی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یوں تو آپ دیکھیں یہ وہی کوارڈینیٹس ہیں اچھا اسی طرح جب آپ یہ کوارڈینیٹس لکھوا لیں کسی ایک اوبجیکٹ کے مثلا کچھ پی لائنز ہیں جن کے آپ کوارڈینیٹس لکھانا چاہتے ہیں یا آپ ان کو علیدہ علیدہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ضروری بات ہے جو آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ جب آپ کسی اوبجیکٹ کے کوارڈینیٹس کوپی کروا لیتے ہیں یا اس کو لکھوا لیتے ہیں تو دین آپ نے جتنے بھی علیدہ رکھنے ہیں کوارڈینیٹس اس فائل کا نام آپ نے چینج کر دیں جیسے میں نے یہاں پی لائن تھی پی لائن ڈاٹ ٹی ایکس ٹی بنا دیا ہے یعنی پی لائن کے کوارڈینیٹس جس میں ہیں سارے جتنے بھی پی لائن وں کے کوارڈینیٹس آپ نے لکھوانے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ ایک پی لائن کے ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلی پی لائن کے کوارڈینیٹس جگہ آپ لکھوانے لگیں گے تو آپ نئی فائل بنائیں گے ٹھیک ہے پھر بعد میں آپ ان کو کٹھے کر لیجی گا کیونکہ جب آپ اس میں پہلی فائل پہلے ایک دفعہ سیلیکٹ کر کے کوئی پی لائن بنا کے لسپ ختم کر دیتے ہیں تو وہ پچھلی فائل کو ڈیلیٹ کر دیتا یعنی آور رائٹ کر دیتا اس ہی کے اوپر دوبارہ لکھ دیتا ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کو آردینیٹ ہے تو میں اس کو پھر tff کا نام سے اس کو دوبارہ یہاں پہ select کرتا ہوں one two three and four enter لہذا میں پھر ادھر جاؤں گا اور یہاں پر جا کے دیکھوں گا کہ وہاں پر کس نام سے فائل بنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوبارہ text one drawing چار coordinates لکھے گئے اب میں اس کو کیا کروں گا اس کو بند کروں گا اور اس کو rename کر دوں گا اب میرے rectangle کے جتنی بھی rectangle ہیں میرے اس میں لگی ہوئی ہیں drawing کے اندر یا جتنے بھی coordinates لہذا سے رکھنے ہیں rectangle co-ordinates میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں اس طرح اس یہ points ہیں یہ بھی اس طرح ہی ادھر چلے جائیں گے جب آپ اس کو select کریں گے ایک چیز بتانے کی یہ ہے کہ اب تک تو میں نے آپ کو جو فائل بنا کے دی ہے وہ اپ open کریں اس میں آپ دیکھ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پی لائن کا coordinates ہیں contour ہے آپ کے پاس یہ کوئی بھی چیز ہے میں اس کا elevation یہاں پہ 5 کر دیتا ہوں اب میں اس کے coordinates دوبارہ سے calculate کرتا ہوں یا لکھواتا ہوں وہاں پہ TFF تو select کرتا ہوں enter کرتا ہوں دوبارہ میں وہاں پر جاتا ہوں یہاں پر دوبارہ ایک file بنی ہے tx drawing one txt کے نام سے open کرتا ہوں تو اب دیکھیں کہ اس نے z coordinates بھی اس کے ساتھ لے لی لہٰذا اگر آپ کی کوئی بھی object جو ہے اس کے z coordinates ساتھ ہیں تو وہ z coordinates بھی لے لیتا ویورز یہ اس list کا کام ہے جو کہ میں نے آپ کو سکھایا ہے اور یہ list آپ کو اس ویڈیو کے link description میں مل جائے گی وہاں سے آپ download کر سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اسلام علیکم